بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد بات کریں گے ریڈ لسٹ میں مزید ممالک کو شامل ہونے کا خطرہ برطانیہ کی اکانومی کے لیے بھری خبر فرانس اور یورپ میں ہائی ایلرٹ اور آخر میں بات کریں گے کہ ریڈ لسٹ کی آخری تاریخ کون سی ہے یعنی کہ ریڈ لسٹ ممالک کب تک ریڈ لسٹ میں رہیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں برطانیہ کی تازہ ترین صورتحال پہ کافی تقریبا کچھ مہینوں کے بعد پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں لگائی گئی اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں لیکن پچھلے تقریبا چند ہفتوں میں یہ ایسا ممکن پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ویکسین کے لگانے کے باوجود جو کہ امید کی جا رہی تھی کہ ویکسین جیسے جیسے زیادہ لگائی جائے گی ویسے ویسے اس کے اثرات کم ہوتے جائیں گے لیکن آج پہلی مرتبہ اس طرح ہوا کہ جو کل اور پرسوں کا ڈیتھ ریڈ تھا اس سے ریڈ ڈبل ہوا کل دس کے قریب جو تھے وہ کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی لیکن آج انیس پہنچ چکی ہے تلات اور خطرہ ابھی تک تلات نہیں ہے بورو جانسن اور باقی جو ہیلتھ منسٹری ہے ان کی طرف سے دوارہ وارنہیں جاری کی گئی ہے کہ ابھی تک بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور ان کی طرف سے یہ بھی بیان آیا ہے خاص اور پہ جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کی طرف سے کہ ریڈ لسٹ کانٹریز اسی وجہ سے مزید ایڈ کی گئی ہیں تاکہ برطانیہ کے معاشرے کو محفوظ بنایا جا سکے ہو سکتا ہے یہ کریٹیسزم کے بعد بیان آیا ہو جو کہ پاکستان کی طرف سے آیا تھا پاکستانی وزیر اور سوشل میڈیا میں کافی زیادہ شور مچایا گیا کہ پاکستان کو کیوں شامل کیا گیا جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے بورت جنسن کا کہنا ہے کہ ہم ویکسین پاسپورٹ بھی لانچ کرنے والے ہیں جو پب وغیرہ اور بارز وغیرہ کو ہیلپ کریں گے کہ وہاں پہ لوگ انٹر ہو سکیں جن کے پاس ویکسین پاسپورٹ ہوگا لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم نے سپتمبر تک پہلی ڈوز جو مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اب ہم دوسری ڈوز بھی شروع کرنے لگے ہیں یعنی کہ سپتمبر تک وہ تو کمپلیٹ ہونی ہے لیکن دوسری ڈوز بھی سٹارٹ کر دی جائے گی تاگہ جل سے جل تمام جو پاپولیشن ہے اس کو کمپلیٹ کی جا سکے ویکسین اب آنے والے وقت میں کیا نئی صورتحال ہوتی ہے کیا اس ویکسین کی وجہ سے روگتام ہوتی ہے یا پہلے کی طرح صورتحال پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس ویکسین پہ کافی زیادہ شک و شبات بڑھتے جا رہے ہیں جیسے جیسے اس ویکسین کی وجہ سے مزید ڈیتھ سامنے آ رہی ہیں اس وجہ سے اس ویکسین کو کافی زیادہ کریٹی سائز کا پہلے یورپ سے سامنا تھا اب انگلنڈ میں بھی کافی زیادہ کریٹی سائز کیا جا رہا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہوم آفس کی اور اس نیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکرمشن میں مل جائے گا آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے ہوم آفس کا کہنا ہے کہ جو رف سلیپر کو ڈپورٹ کرنے کا قانون ہے اس میں ڈسکرمینیشن ہو سکتی ہے یعنی کہ تفرقہ ہو سکتا ہے نسلوں کے درمیان اور یہاں پہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جو کہ غیر ملکی ہیں اور خاص طور پہ اس کمیونٹی کو جو پسی ہوئی کمیونٹی ہے یہاں تک یہ بتاتا چلوں کہ ہوم آفس نے کافی عرصہ پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ لوگ جو گلیوں محلوں میں بزاروں میں بینکس میں سوتے ہیں ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کر دیا جائے گا اگر وہ غیر ملکی ہوں گے یہاں پہ یہ امتیاز برتا جائے گا کہ جو بریٹش لوگ ہوں گے ان کو ڈپورٹ نہیں کیا جائے گا لیکن جو غیر ملکی ہوں گے ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا اور اب پہلی مرتبہ ہوم آفس نے اپنی رپورٹ میں یہ تسلیم کیا ہے کہ اصل میں یہ ڈسکرمنیشن کیا ایک قانون ہے جس پہ ہم نے اب کام شروع کرنا ہے اور اب انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کرنی ہے ان لوگوں کی جو بزاروں میں گلیوں میں سوتے ہیں ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کیا جائے گا ریڈ لیسٹ میں مزید ممالک کو شامل کرنے کی طرف اہم جو ہے فیصلے انقریب متوقع ہیں کیونکہ کچھ ممالک میں لگاتار بہت بڑی طرح میں مریضوں میں سامنے آ رہے ہیں خاص روپے اگر انڈیا کی بات کریں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں انڈیا نے امریکہ اور برازیل کو بھی کراس کیا اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ کرونا کے افیکس مریض سامنے آئے لیکن ابھی تک اس کو ریڈ لیسٹ میں شامل نہیں کیا گیا لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اس کو ریڈ لیسٹ میں شامل کیا جائے اگر اس کو ریڈ لیسٹ میں شامل نہ کیا گیا تو یہ بات کنفرم ہو جائے گی جو پاکستانی وزیر نے ٹیوٹر پہ اپنی ٹیوٹر میں کہا تھا کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ صحت کی وجہ سے جو ہے ریڈ لیسٹ میں شامل نہیں کیا یہ ممالک بلکہ خارجہ پولیسی کی وجہ سے شامل کیے گیا ہیں ان کا اشارہ چائنہ کی طرف اور باقی ان کے اتحادی ممالک کی طرف تھا کیونکہ اس وقت امریکہ انگلینڈ اور یورپ کے کچھ ممالک چائنہ پہ پندیاں لگا رہے ہیں اور ان کے قریبی اتحادی ممالک پہ بھی پندیاں لگا رہے ہیں اور ان کو طرح طرح سے تنگ کرنے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں یہی اشارہ تھا اسد عمر کا جو وزیر ہیں پلیننگ کے پاکستان کے اور انہوں نے بھی یہی ٹوئٹ کیا تھا اب آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائے گا کہ کون کون ممالک جو ہیں وہ مزید ایڈ ریٹ لسٹ میں ہونے جا رہے ہیں برطانیہ کی اکانومی کے بارے میں بھی ایک بہت بری خبر سامنے آئی یہ کہ سترہ سو تیرہ کے بعد پہلی مرتبہ برطانیہ کی اکانومی اتنی زیادہ متاثر ہوئی ہے نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ اکانومی جو ہے اس کی گروت گر چکی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کرونا افریکس بتایا جا رہے ہیں کرونا کی وجہ سے اکانومی برطانیہ کی بری طرح متاثر ہوئی ہے نہ صرف برطانیہ نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی زیادہ بدحالی کا شکار ہے دوسری طرح فرانس اور یورپ سے جو خطرنا خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ بہت بری طرح پھیل چکا ہے فرانس میں ہسپٹلز میں جگہ جو ہے وہ خالی نہیں بچی فرانس نے امرجنسی کو شہروں میں لانچ کر دی ہے کیونکہ وہاں پہ ہسپٹلز میں جگہ نہیں ہے یہ خاص طور پہ جو وائرس وائرینٹ ہے اس نے کافی بڑی تدار میں لوگوں کو متاثر کیا ہے جس کی وجہ سے فرانس کے ساتھ ساتھ آسٹریہ اٹلی جرمنی بیلجیم ناروے اور اب سپین میں بھی حالات دن و دن خراب ہوتے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی سخت لاگڈون کا علان کر دیا جائے جنہوں مالک میں ابھی تک سخت لاگڈون نہیں لگا اب ریڈ لسٹ کی لاسٹ ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کافی دوستوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ کب تک یہ ریڈ لسٹ جو ہے وہ رہے گی ریڈ لسٹ کے کنٹیز جو ہے وہ سترہ مئی تک بنیادی طور پہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ کنٹیز رہیں گی سترہ مئی تک اگر حالات بہتر ہوئے اور کرونا وائرس کے ایفیکٹس ختم ہو گئے یا کم ہو گئے تو ان ریڈ لسٹ کنٹیز کو ختم کر دیا جائے گا ریڈ لسٹ سے اگر نہ ختم ہوئے تو اس کو دوبارہ سے ایکسٹنٹ کر دیا جائے گا کیونکہ ابھی تک کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے کیونکہ نیا وائرس جو ہے وہ کافی تیزی کے سال تمام ممالک میں پھیل رہا ہے تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ